السلام علیکم قائچہ آپ دیکھ رہے ہیں سنی جانبی لوگ اور آج ہم بات کریں گے کہ جورڈن نے ابھی جو اپنا ویزا ہے وہ سٹم کرنا چھوڑ دیا ہے ابھی جورڈن کا جو بھی بندہ ویزا اپلائی کرے گا اس کو ای ویزا ملے گا اور ای ویزا کے دو طریقے ہیں ایک یا تو آپ ایمبیسی میں جا کے اسی وقت ویزا ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں یا آپ ان کی ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ جا کے تو کر سکتے ہیں تو جو لوگ پہلے ٹریول ہسٹری کے لیے جورڈن اور جبت کو ایک ساتھ سفر کرتے تھے ان کے لیے اب تھوڑا مسئلہ بن جائے گا کیونکہ یہ ویزا لیں گے تو آپ کے پاسپورٹ پہ سٹم نہیں ہوگا تو اس کا الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے اس کا الٹرنیٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تیونس کا یا پھر اس کے علاوہ آپ لبنان کا ویزا لے سکتے ہیں لیکن ابھی فیلال میں کل ایمبیسی میں گیا تھا تو ایمبیسی والوں نے میرے ساتھ دو میرے دوست تھے جن کا ویزا پلائی کیا تھا کرنا تھا ہم نے تو پھر ایک ایک میرے دوست کو تو ضروری جانا تھا تو پھر اس نے تو وہ ای ویزا لے لیا اور ان کی فیس جو ہے وہ ہے تری ہنڈر فورٹین انہیں اپنے فیس بھی بڑھا دیا جو کہ پہلے ٹو سیونٹی تھی ابھی اس سے انہوں نے تین سو چالیس دیرم چارج کیے اور انہوں نے ویزا بھی سٹمپ کر کے نہیں دیا انہوں نے کہا جی اب ہم ویزا سٹمپ نہیں کریں گے اگر آپ کو لینا ہے تو صرف ای ویزا اگر آپ یہ آپ امبیسی میں آگئے ہیں تو ہم آپ کو دے دیں گے اتروائز آپ ویب سائٹ پہ جا کے خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ اپ ڈیٹ تھی جو لوگ جورڈن کا ویزا لینے کا سوچ رہے تھے وہ اب لیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ابھی جو لوگ ٹیبل اسٹی کے لیے لیتے ہیں وہ تو سٹمپ ویزا یا سٹیکر ویزا کے لیے اس کنٹری کا ویزا لیتے تھے لیکن اب یہ بھی ای ویزا ہو چکا ہے تو یہ اپ ڈیٹ تھی جو ابھی کچھ دینوں سے ایسا ہوا ہے اس سے پہلے سٹمپ ویزے کر رہے تھے وہ لیکن ابھی وہ ای ویزا کر دی ہونا کیونکہ ٹیبل ہیسٹری کے لیے آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیکر ویزا یا سٹم ویزا ہی ہونا چاہیے بارال اس کا اور بھی کئی کنٹری ہیں جو آپ کو سٹیکر اور سٹم ویزا دیتی ہیں آپ کسی بھی کنٹری کے ویزے کے لیے ملومات اگر آپ لینا چاہے تو آپ میرے نمبر پہ ویٹس اپ کر سکتے ہیں کچھ آپ کو ڈاکومنٹ بنانے کی ضرورت ہو کوئی انفرمیشن لینی ہو تو آپ میرے نمبر پہ ویٹس اپ کریں انشاءاللہ میں آپ کی پوری ہلپ کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ فیز